ناکھوں جو نیل ہوتے ہیں وہ چیک کرنے ہیں وہ پورے ہیں کہ نہیں پورے اس کی ہاتھوں کی پنجوں کی انگلییں چیک کرنی ہیں کیا یہ پوری ہیں جو ان میں سے کم تو نہیں ہے کوئی کٹی ہو تو نہیں ہے جب آپ نے پیسے دینے ہے تو اچھی چیز لیں نیل ٹیل فلای اوکے ہونا چاہیے بڑھ پھولا ہونا چاہیے بڑھ سیت ایکٹیو ہونا چاہیے بڑھ کی ایج پوری ہونا چاہیے میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے جب پیسے دینے ہیں تو دکاندار سے کسی سے دھرنے کی دورت نہیں ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر حمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی دو تو جو میرے بہن میں ہمارا یوٹیوب چینل مینی دو پر نہیں ہے جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے ایکن پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ کو بروات ملتی رہے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن اس ویڈیو کو ریٹنگ یا اور بھی بڑھ کے لیٹنگ تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں وہ کمنٹ میں جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت اگزائیس ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو برد کتنے یعنی کہ کتنے ڈیٹ تک جو آپ پرچیز کر لینے چاہیے اور برد پرچیز کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ نے برد میں دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بیمار یا کوئی بریڈ سکس پائے یا کوئی اس طرح کا بارڈ آپ نہ لے ہیں تو یہ ویڈیو بہت اگزائیس اگر سے آنے والے مدید آگے والے ویڈیو بھی بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہیں بہت جلد جو ہے وہ مٹکیں لگانے والے ہیں یہ ہمارے زیبرہ فنچ کلونی وخالی آپ کو نظر آرہی ہے اس میں بھی ساری مٹکیں لگانے والے ہیں اس کے علاوہ ایک اور زیبرہ فنچ کلونی اس میں بھی لگائیں گے ایک جاوہ کی کلونی ہم بنائی ہے اس میں بھی لگائیں گے تو ساری آپ کو پروگرس ساری دکھائیں گے کس طرح مٹکیں لگائیں گے ہم اور وقت 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 اور پھر آپ کے بریڈنگ پروگرس پہ دکھاتے رہیں گے تو اگلی ویڈیو آپ دیکھتے رہیں آپ کے لیے فنچ لاور کے لیے خاص طرح پہ بہت زبردست ویڈیوز ہونے والی ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو برد کا پرچیز کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تقریباً دیکھا جائے تو آدھا جو ہے مونسون کا سیزن گزر چکا ہوا ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پریڈکشن یہی ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس اگاز تک جو ہے وہ سیزن چلے گا بارچوں کا تو آپ کو جو ہے بیس دیڑ تک یعنی بیس اگاز تک جو ہے آپ کو برد پرچیز کرنا چاہیے جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کو نئے سیٹ اپ لگائیں کافی لوگ میں جو کمنٹس کر رہے تھے کہ ہم نئے سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں کب لگائیں تو جو نئے سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں برد کا فینچ کا یا کسی بھی برد کا تو ان سے گزارش ہے کہ یہ بہترین وقت ہے وہ لگا لیں یا جن کے پاس کچھ پیر کم ہے یا کسی کی فیمل کم ہے کسی کی میل کم ہے اگر وہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسٹ وقت ہے اس وقت کیونکہ اس وقت ریڈ ابھی ڈاؤن ہے آپ ہونا شروع ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا فرق پڑھنا شروع ہو گیا ریڈز کا تو ابھی بھی ریڈ ڈاؤن چالنا اتنے زیادہ نہیں بڑھے تو اگر آپ ابھی سے پرچیزیں کر لیتے ہیں برد کی تو آپ کو سیزن میں فائد ہوگا جیسی تھوڑا سی آگے موسم بدلے گا باستیں رکیں گے ہوا وغیرہ چلنا شروع ہو گی نمیٹ کنٹرول ہو جائے گی تو جو برد فینسیر ہیں وہ برد کی سیل جو ہے نا وہ یا تو کریں گے نہیں یا کہ کریں گے تو مہنگی کر دیں گے یا اگر آپ کسی دکانداروں سے بھی لینے جائیں گے تو انہیں پتا کہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو پھر وہ نکھرے دکھائیں گے اور مہنگے برد آپ کو دیں گے تو یہ بیسٹ وقت ہے بیس گستے پہلے پہلے آپ انویسٹمنٹ کر لیں برد پرچیت کر لیں آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آگے آپ کو بجائے آپ میں آگے جا کے آپ نے مہنگے برد لینے ہیں تو ابھی سستے لے کے کیئر کر لیں لیکن برد کردیتنے سے پہلے آپ کو کچھ معلومات ہونا بھی بہت ضروری خاص طور پر میں نئے نئے فینسیر سے مخاطب ہوں جو نیا کام کرنا چاہتے ہیں پرانا کو تو چلو پتا ہے ساپ کو لیکن جو نئے لوگ ہیں ان سے قدارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں ان کو کچھ میں تیاتے تطویر بتانے والا ہوں جو ان کو مدنہ سے رکھتے ہوئے آپ نے برد لینے ہیں پہلے نمبر پہ تو آپ نے ہماری ویڈیو یا کسی ویڈیو دیکھ کے باغے باغے مارکٹ نہیں باغ جانا کہ ہم جا کے برد لے آتے ہیں آپ کو کم ات کم ایک ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو نئے لوگ ہیں ایک ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جسے آپ ساتھ لے کے جائیں چاہتے ہیں کوئی دوست ہے کوئی ملے دار ہے یا کوئی بھی ہے اسے کہیں بھئی ہم سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں برد لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کوئی چیز کا پتہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہم اچھے سچے برد پر چیز کر سکیں اس کے بعد دوستو آپ نے جب برد لینے جانا ہے تو اگر آپ کسی شاپ سے لینے جا رہے ہیں یا کسی فنسیر سے ملے دار سے کسی سے بھی لینے جا رہے ہیں رشت دار سے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سست برد بالکل بھی لینا جو بلکل پھول کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سار کو جو ہے وہ پرو میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے نہیں لینا کیونکہ وہ بہت بیمار ہوتا ہے کوئی ان کو بیماری نظرہ بخوار دکاہ کچھ بیماری ہوتی ہے اس لئے وہ پھول کے بیٹھا ہوتا ہے اب دکاندار گیم کیا کرتے ہیں جیسے ہی آپ جاتے ہیں آہ تو آپ کو دکھاتے کیسے ہیں کہ جو بیمار بار بیٹھے ہیں دکاندار سے جیسے بھی لینے سے گزارش کھانے کہ بھئی آپ کو تھوڑا سے دور کھڑے ہو جائیں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ برڈ کی کیا سیچویشن ہے آپ نے بالکل پنجرے کو ٹچ وغیرہ نہیں کرنا اور جا کے تھوڑی دے دو چار منٹ پانچ دیکھیں جب پیسے آپ نے لگانے تو تھوڑا سا ٹائم بھی دے دیں گے تو ایشو کوئی نہیں ہے چار پانچ منٹ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ سست تو نہیں بیٹھا ہوا اسے پرود میں موں تو نہیں ڈالاا ہوبارڈ پ Mein چونچ تو نہیں ڈال کے بیٹھا ہوا تو اب نے بالکل بھی سست نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کے چیک کرنے کس کے نک کا جو نیل ہوتے ہیں وہ چیک کرنے بیو ہو اور نہیں پورے اس کی آت۔ کی پنجوں کی انگلی چیک کرنی ہیں کہ آیا آپ کو پوری ہیں جونے میں سے کم تو نہیں ہے کوئی کٹی ہو تو نہیں ہےだکہ یہprechر بیٹے میں جب آسنگ خوایرہ کرتے ہیں تو ان کو خوف پرابلم ہو اس کے بعد حال جو کہا کہ کسی تو شکر厲害 جائے گی یا اس کو نکال دیں تو دوبارہ جلدی نہیں آ جائے گی تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا اسے گزارش ہے اسے معذرت کر لیں دیکھیں آپ نے پیسے دینے ہیں یار پیسے دے کے چیز لینے ہیں تو پھر در کس بات کا خوف کس بات کا جب آپ نے پیسے دینے ہیں تو اچھی چیز لیں ڈیل ٹیل فلائے اوکے ہونا چاہیے بڑھ پھولا ہونا چاہیے بڑھ صحت ایکٹیو ہونا چاہیے بڑھ کی ایج پوری ہونا چاہیے میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے جب پیسے دینے ہیں تو دکان دار سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو حق ہے آپ دو گھنٹے بھی کھڑے ہوکا بڑھ کو چیک کریں وہ آپ کو نہیں روک سکتے بڑھ لینے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ نے نیل ٹیل 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 فلائے چیک کریں اس کو تھوڑا سا اپنے بڑھ لینے تھوڑ سے بڑے پنجرے میں ڈالو اسے ادھر سے چھیڑا وہ اڑتا صحیح ہے کہ اس کو پارے میں کوئی ضخم مغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی پروم تو نہیں ہے وہ پراپر طریقہ کو فلائے نہیں کر رہا تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کا بڑھ پراپر طریقہ فلائے کر رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ اسپارٹ لے کے جا رہے ہیں تو اسے گزارش کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگرڈ فیملی خاص طرح پہ ہو گئی کاکٹل پہ ہو گئی اس میں تھوڑا سا میل فی میل جو ہے نئے بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو بندے کو ساتھ لے کے جائیں اسے کہیں بھئی مجھے جو ہے آپ جو ہے اس میں میل فی میل کنفرم کر کے دیں ایج کنفرم کر کے دیں بعض کاتھ آپ کو بریڈ سے ایکسپائر بڑھ دے دیتے ہیں دیکھنے میں وہ ہیلزی صحت مند ہوتے ہیں ہر چکے ہوتے ہیں یا بلکل وہ بیڈ کرتے ہی نہیں انفرٹائل کی انفرٹیلی کا اس کا عشو ہوتا ہے وہ بیڈ کرتے نہیں ہیں تو وہ مارکیڑ میں سیل ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے بلکل بریڈ سے فارک بارڈ آپ نے بلکل بھی نہیں لے کیا نہیں اس کے بعد آپ نے برد کی جو نے آنکھیں آنکھیں خاص طور پر چیک کر لینی ہے کہ کسی برد خاص طور کوکٹل میں یہ مسئلہ آتا رہتا ہے اور بجری میں آتا رہتا ہے تو اپنے آنکھیں چیک کر لینی ہے کہ کسی آنکھ پھولی ہوتا نہیں ہے کسی آنکھ موٹی نہیں ہے کسی آنکھ سے پانی نہیں آرہا کسی کی ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے چربی کے ویسے بان تو نہیں ہوگی خاص طور پر کوکٹل میں یہ چربی آتی رہتی ہے تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں نا وہ بلکل بھی ٹھیک ہونے چاہیے آنکھوں میں کوئی پروبلم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے فےدر جو اس کے پر ہوتے ہیں ان کو آپ نے آپ نے کھول کے چیک کرنا ہے ایسے نہیں چیک کرنا آپ نے کھول کے چیک کرنا ہے کہ اس کے فیدر پورے ہیں پرہ پورے کرکٹے وغیرہ تو نہیں ہے نکلے ہو تو نہیں بلکہ لوگ نکال دیتے ہیں کاڑ دیتے ہیں تو آپ نے وہ بھی چیک کرنا ہے کہ اگر پرہ پورے نہ ہوئے کٹے ہوئے نہ ہوئے تو go Draws end میں پربلم ہوگی وہ بات پر نہیں کرے گا پورے پرو Absolutely پرہ ر لوگ کے پریدہ ہے کوئی دیکھیں ہزاروں ویڈیو دیکھیں بے شک لیکن ہے ویڈیو دیکھنے میں اور پریکٹیکل جا کے دکاندار سے ڈیل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے دکاندار بڑے تیز ہوتے ہیں وہ آپ کو خراب چیز دے دیتے ہیں آپ کو بعد میں پتہ چلتا جب واپس لینے جاتے ہیں تو واپس کرتے نہیں ہیں جب فرض کریں کوئی چیز اس نے پندرہ سو کی دی ہوتی ہے تو اس آتار سو کی واپس رکھتا ہے پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ اسے ہوئی سے دور جا سکتے ہیں تو یہ چاند اتیاتی تدویر دوست اختیار کریں انشاءاللہ تعالی سیزن شروع ہونے والے بسم اللہ کریں اللہ تعالی آپ کے کام میں دور برکت ڈالے گا نیک نیتی سے کام کریں ہو بھی سمجھیں اس کو بزنس بھی سمجھیں لیکن بڑ سے پیار کریں بڑ سے پیار کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ جو ان اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو وہ عبید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہم آج چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ